جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو از فرحت اشتیاق قسط نمبر انتالیس وہ ایک کلائنٹ کے ساتھ لنج کر کے باہر نکلا تھا اوفیشل نویت کے اس لنج میں پروفیشنل گفتگو ہو رہی تھی کلائنٹ سے خوش اخلاقی سے مسافہ کر کے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا کئی طرح کے دفتری کاموں میں اس کا ذہن الجھا ہوا تھا ابھی اوفیس پہنچتے ہی اسے ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی پھر اپنی سیکٹری سے ایک اہم کانٹریکٹ ٹائپ کروانا تھا ایک دوسری کمپنی کے ان کی کمپنی کے ساتھ مرجر کا معاہدہ تھا جسے وہ ڈرافٹ کر کے اپنی میز پر چھوڑ آیا تھا ان تمام اوفیشل باتوں کو سوچتے ہوئے وہ گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا جب اس کے نزدیک سے سرخی مائل براؤن بالوں والی ایک لڑکی گزری لیزا؟ بے اختیار اس کے لبوں سے مدھم آواز میں نکلا تھا لڑکی اس کے نزدیک سے بہت تیزی سے گزرتی ہوئی گئی تھی وہ ٹھیک سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا مگر وہ لیزا ہی تھی وہ جانتا تھا وہ لیزا تھی اس کے بال سرخی مائل براؤن تھے سلکی تھے وہ لیزا تھی وہ دوہا میں کیا کر رہی ہے؟ یہ وہ بعد میں اس سے پوچھے گا پہلے اس سے مل تو لے لیزا؟ اس نے اسے پکارا مگر تب تک وہ لڑکی بہت تیزی سے سامنے نظر آتے شاپنگ مال میں داخل ہو چکی تھی اس نے اس کی پکار نہیں سنی تھی وہ بے ساختہ اس کے پیچھے آیا تھا وہ شاپنگ مال کے اندر داخل ہوا تو بلیک کلر کیپری پینٹ ریڈ کلر کے سٹائلش ٹاپ کے ساتھ پہنے وہ اسے ایکسی لیٹر پر اوپر جاتی نظر آئی اتنی دور سے چلا کر آواز دینا مناسب نہیں تھا وہ تقریباً بھاگتا ہوا ایکسی لیٹر پر چڑھا تھا وہ مال کی پہلی منزل پر اترا تو وہ اسے سامنے ایک زنانہ ملبوسات کی شاپ میں داخل ہوتی نظر آئی اس نے اپنے قدموں کی رفتار انتہائی تیز کر دی تھی ہائی لیزا؟ وہ نیل پولیش سے سجے اپنے خوبصورت ہاتھوں سے ہینگر میں ٹنگے مختلف ملبوسات کو آکے پیچھے کر کے دیکھ رہی تھی جب اس کے قریب پہنچ کر وہ بولا لڑکی نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ وہ انگریزی میں بولی اس پر شدید ترین مایوسی اور پھر شرمندگی کا حملہ ہوا وہ تو کوئی اور تھی ایم سوری میں آپ کو کوئی اور سمجھا تھا ایم ایکسٹریملی سوری ایس اوکے وہ اخلاقاً ہلکا سا مسکرائی تھی جیسے اس کی غلط فہمی سمجھ گئی ہو وہ اسے دیکھتا اس کے پاس سے ہٹ گیا تھا وہ یورپین تھی شاید سپینش یا پھر اٹیلین بہت سٹائلیش انداز میں تیار تھی اس کے شانوں تکاتے سلکی بال سرخی مائل براؤن کا لڑکے ہی تھے وہ سرخی مائل براؤن بالوں کو دیکھ کر اس کے پیچھے چلا آیا تھا کیا ہر یورپین لڑکی جس کے سلکی بال شانوں تکاتے ہوں گے سرخی مائل براؤن کا لڑکے ہوں گے وہ اس کے پیچھے یوں ہی دوڑا دوڑا پہنچے گا اپنی ہماکت پر اسے غصہ آیا تھا یہ ایک انتہائی اہم کانا اور بچگانا حرکت تھی وہ شاپنگ مال سے واپس نکل آیا تھا مگر وہ لیزا کیوں نہیں تھی وہ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا چاو سینئور سکندر اس کے نزدیک سے آواز آئی وہ بے اختیار گھوما لیزا وہاں کوئی بھی نہیں تھا وہ پچھلے کافی سارے دنوں سے اس کی باتوں اور اس کی یادوں کے ساتھ بہت خوش تھا مگر آج اس سرخی مائل براؤن بالوں والی یورپین لڑکی کو دیکھ کر وہ بہت بے چین اور بے قرار ہو گیا تھا وہ لڑکی لیزا کیوں نہیں تھی وہ کوئی اور کیوں تھی وہ لیزا بھی تو ہو سکتی تھی جب لیزا محمود روم لندن فلورنس ہر جگہ گھوم پھر سکتی تھی تو دوحہ بھی تو آ سکتی تھی وہ لیزا کیوں نہیں تھی لیزا محمود دوحہ کیوں نہیں آئی تھی وہ بجھے دل سے فلورنس جانے کی تیاری کر رہی تھی فلورنس میں اپنی چار روزہ ایگزیبیشن کے بعد اسے لندن واپس چلے جانا تھا اس کی چھٹیاں اب ختم ہو جانی تھی پھر لندن میں واپس اس کی روٹین لائف شروع ہو جانا تھی کالیج، فلیٹ، پینٹنگز، مصروف زندگی، ٹف شیڈول نینی اس کے واپس جانے پر ہمیشہ کی طرح اداس تھی چھٹیوں کے آغاز پر جب وہ یہاں آتی تھی تو وہ کھل جاتی تھی جیسے جیسے اس کے واپسی کے دن قریب آتے جاتے وہ چپ چپ سی رہنے لگتی تھی حالانکہ لندن جا کر بھی وہ ان سے فون پر روزانہ نہیں بھی تو ایک آدھ دن چھوڑ کر تو بات کرتی ہی تھی مگر وہ اسے پھر بھی یہاں مس کرتی تھی وہ پیکنگ میں اس کی مدد کر رہی تھی لندن جا کر اپنا خیال رکھنا لیزا اس کا سامان رکھتے رکھتے وہ اس سے بولی تھی میں اپنا خیال رکھوں گی نینی اس نے مسکرا کر انہیں یقین دلایا وہ جانتی تھی نینی اسے یہ سمجھانا چاہتی ہیں کہ وہ سکندر کو بھلا کر زندگی کو نئے سیرے سے شروع کرے گرما کی تعطیلات میں ملے اس پردیسی اور اجنبی کو پردیسی اور اجنبی ہی سمجھ کر بھلا دے کاش بھلا دینا اتنا آسان ہوا کرتا میں اوپر سے اپنا سامان لے آؤں مسکرا کر نینی کو اپنے بہت مضبوط ہونے کا یقین دلاتی وہ کمرے سے نکلی تھی لیونگ روم میں رکھے فون کی گھنٹی بجی تھی اس نے کال ریسیو کی وہ سیم تھی کیسی ہو لیز میں ٹھیک ہوں تم اپنا سناؤ کیا تم فلورنس آ رہی ہو بہن کی آواز سن کر دل خوش ہوا تھا وہ مسکرائی تھی لیز میرا پورا ارادہ تھا فلورنس آنے کا مگر حاشم کے کزن کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے دبائی میں میں حاشم کے ساتھ وہ شادی اٹینڈ کرنے دبائی جا رہی ہوں حالانکہ میں نے تین مہینوں سے حاشم سے کہہ رکھا تھا کہ میں نے اگست میں اٹلی جانا ہے لیز کا سولو شو ہے وہ بھی فلورنس میں اس وقت ہاں ہاں چلی جانا ہوتا رہتا تھا اور اب جب میں تمہارے پاس آنے کا سارا پروگرام بنا چکی تھی تو آرڈر دیا گیا کہ میرے خاندان کی بہت قریبی اور اہم شادی ہے ہمیں دبائی جانا ہے سیدھا سیدھا حکم سنا دیا گیا میں کیا چاہتی ہوں میری کیا مرضی ہے وہ تو اہم ہے ہی نہیں نا لیز میں تم سے سچ کہتی ہوں زندگی میں کبھی بھول کر بھی کسی پاکستانی مرض سے شادی مت کرنا یہ بیوی کو ڈیگریٹ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے میں اپنی بہن کے پاس اتنی خوشی خوشی جانے کی کیوں تیاری کر رہی ہوں میری ذرا سی خوشی برداشت نہیں ہوئی حاشم سے صرف مجھے تمہارے پاس جانے سے روکنے کے لیے دبائی جانے کا پروگرام آنن فانن بنا لیا گیا سیم کا غصے سے بھرا لہجہ دکھ لیے ہوئے تھا وہ اس کے پاس نہ آسکنے کو بہت محسوس کر رہی تھی سیم کا جب بھی زیادہ دل بھرا ہوتا تب ہی وہ حاشم کے خلاف بول دیا کرتی تھی ورنہ زیادہ در تو وہ اس کے ساتھ اپنے بہت خوش ہونے کے جھوٹ ہی بولا کرتی تھی حاشم اسد لیزہ کو ذرا بھی پسند نہیں تھا وہ آج تک اس سے کبھی ملی نہیں تھی بہن کی زندگی برباد کرنے والے اس شخص سے وہ ملنا چاہتی بھی نہیں تھی کوئی بات نہیں سیم تم آؤ یا نہ آؤ اس سے کیا فرق پڑتا ہے سب سے بڑی بات تو تمہاری دعائیں ہیں اور وہ میں جانتی ہوں ہمیشہ میرے ساتھ ہیں اس کا دل سیم کے اوپر ہونے والے اس جبر پر بہت دکھا تھا مگر وہ بظاہر مسکرا کر بولی تھی سیم اپنی شادی کو نبھانا چاہتی تھی جب وہ فیملی شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ سیم نے حاشم کے ساتھ اپنے رشتے کو زندگی بھر کے لیے قبول کر لیا ہے حاشم تو پہلے ہی تین بچوں کا باپ تھا اسے مزید بچوں کی کیا خواہش ہو سکتی تھی مگر سیم اس سے گفتگو کے دوران بارہا یہ ذکر کرتی تھی کہ وہ اب ماں بننا چاہتی ہے مگر حاشم مانتا نہیں ہے وہ مزید بچے نہیں چاہتا ہاں دعائیں تو ہیں مگر لیز میری خواہش تھی میں بھی تمہارے ساتھ وہاں ہوتی ہمارے اٹیلیا میں ہو رہی ہے اس بار تمہاری ایکزیبیشن سیم نے دکھ سے بھری ایک سانس لی پھر فوراں ہی لہجے کو حشاش بشاش بنا کر بولی خیر چھوڑو اس بات کو تم مجھے یہ بتاؤ تمہارا کام تو پورا ہو گیا نا جانے کی تیاری کر لی میری سب پینٹنگز کمپلیٹ ہو گئی ہیں سیم جانے کی تیاری بھی پوری ہے مجھ سے فون پر رابطے میں رہنا لیز میرا دل تمہاری ایکزیبیشن ہی میں لگا رہے گا افکوز سیم یہ بھی کوئی بھولنے کی بات ہے سیم کے محبت بھرے لہجے کو محسوس کرتے ہوئے وہ مسکرا کر بولی تھی وہ اپنے فلیٹ میں تھا رات کا وقت تھا لنچ میں دون آشپاتیاں کھانے کے بعد اس نے ڈینر میں اپنے لئے پاسٹا بنایا تھا کھانے کو ذائقہ محسوس کر کے کھانا اس نے عرصہ ہوا چھوڑ دیا تھا مگر پھر بھی اب جب بھی کبھی اٹیلین ڈیشیز اس کے سامنے آتی چاہے وہ کسی پارٹی میں ہوتا یا کہیں کسی کے ساتھ لنچ یا ڈینر کر رہا ہوتا وہ انہیں ذائقہ محسوس کر کے کھاتا تھا وہ انہیں کسی کو سوچتے کسی کو یاد کرتے ہوئے کھاتا تھا کوئی تھا جسے اپنی اٹلی کی ہر شہ سے بہت پیار تھا وہ اس کے پیار کو یاد کر کے اٹیلین فوڈ کھاتا تھا وہ گروسری کے لئے گیا تو گروسری سٹور پر خوب ڈھونڈ کر اور چھانت پھٹک کر اس نے اپنے لئے اٹیلین چیز خرید دی تھی زیتون بھی وہ سپین سے امپورٹ کیے ہوئے نہیں بلکہ اٹلی سے امپورٹ کیے خرید کر لیا تھا اٹیلین پنیر اور زیتون شامل کر کے اس نے اپنے لئے پاسٹا تیار کیا تھا وہ پلیٹ میں پاسٹا لیے لیونگ روم میں ہی آ کر بیٹھ گیا وہ پاسٹا کو انجوائے کر رہا تھا ریمورٹ سے اس نے ٹی وی بھی اون کر لیا تھا ہسٹری چینل چل رہا تھا وہاں اس وقت دنیا کی چند مشہور اور تاریخی اہمیت کی حامل آرٹ گیلریز کے اوپر ڈاکمنٹری آ رہی تھی وہ شوک اور دلچسپی سے اس پراغرم کو دیکھنے لگا تھا ان مشہور گیلریز میں اب فلورنس کو دکھایا جا رہا تھا وہاں کی مشہور آرٹ گیلریز کا ذکر ہو رہا تھا نیکس مند فلورنس میں میری پینٹنگز کا سولو شو ہے کھانا کھاتے اس کے ہاتھ رک گئے تھے ایگزیبیشن میں یہ میری سب سے بہترین پینٹنگ ہوگی اس کے کانوں میں اس کی آواز گونج رہی تھی وہ یہاں بیٹھے بیٹھے ٹیولی کے باغات میں اسی فوارے کے سامنے پہنچ گیا تھا جہاں بٹھا کر اس نے اس کی پینٹنگ بنائی تھی تم یہ مجھے بطول تحفہ دے دینا تمہیں تحفے میں دے دوں گی تو اپنے سولو شو میں کیا اسے نہیں رکھوں گی اسے تو مجھے لازمی وہاں رکھنا ہے تم آوگے میرے شو میں اسے یاد تھا یہ بات پوچھتے ہوئے وہ بڑی آس اور بڑی امید سے اسے دیکھ رہی تھی اس کا سولو شو فلورنس میں اس کا سولو شو یک دم ہی بغیر کچھ سوچے سمجھے اس نے پلیٹ میز پر رکھی سامنے والے دوسرے سوفے پر اس کا لیپٹوپ پڑا تھا ایک بے اختیاری کیفیت میں وہ اٹھا اگست کی کس تاریخ کو تھا اس کا سولو شو اس سے یہ پوچھنے کی اس نے کبھی زہمت ہی نہیں کی تھی کہیں اس کا شو ہو نہ چکا ہو اسی اٹلی سے واپس آئے ایک مہینہ ہو چکا ہے کیا پتہ لیزا کی ایکزیبیشن ہو بھی چکی ہو کچھ دیر قبل اسے شدید بھوک لگ رہی تھی وہ اپنا گرم گرم پاسٹا انجوائے کر رہا تھا اب سب کچھ بھولا کر اس نے لیپٹوپ گود میں رکھا وہ کیا کرنا چاہتا ہے اسے خود معلوم نہیں تھا وہ فلورنس کی آٹھ گیالریز میں اس ماہ ہونے والے سولو شوز کو سرچ کرنے لگا تھا ایک دوسرا پیج کھول کر اس نے لیزا محمود کا فلورنس میں سولو شو لکھ کر بھی گوگل پر سرچ کرنا شروع کیا تھا بڑی عجیب سی اہمکانہ حرکت تھی وہ ایک فون کول کر کے بھی لیزا سے پوچھ سکتا تھا کہ تمہاری ایگزیبیشن ہو گئی ہے کہ نہیں مگر وہ اسے گوگل پر سرچ کر رہا تھا اسے بڑی خوشی اور بہت فخر کا احساس ہوا تھا یہ جان کر کہ وہ اتنی مشہور ہے کہ محض ایک سیکنڈ میں گوگل نے لیزا محمود کی بائیوگرافی سے لے کر اس کی گزشتہ اور آئیتہ سال ہونے والی تمام نمائشوں تک کی تفصیلات اسے فراہم کر دی تھی فلورنس کی کس آرٹ گیلری میں اور کب لیزا محمود کی پینٹنگز کی نمائش ہونے والی تھی اسے پتہ چل چکا تھا آرٹ اور آرکیٹیکچر کے لیے مشہور اٹلی کے خوبصورت اور تاریخی شہر فلورنس میں وہ آ چکی تھی کل اس کے شو کی آپننگ تھی آج شو کی آپننگ کے حوالے سے اس کی آرٹ گیلری کے منتظم کے ساتھ میٹنگ تھی وہ میٹنگ کے لیے وہاں پہنچی تو اس کا بہت پرجوش استقبال کیا گیا تھا اب تو وہ ایک کامیاب آرٹس کے طور پر اپنا نام بنا چکی تھی شروع شروع میں جب وہ فائن آرٹس میں گراجویشن کر کے کالج سے فارغ ہوئی تھی اور زیادہ تر گروپ ایکزیبیشن میں اس کا کام ڈسپلے ہوا تھا تب اچھی آرٹ گیلریز تک رسائی اور اس فیلڈ میں قدم جمانے کے لیے پروفیشنل باریکیاں سمجھنے میں سیم نے اسے بہت مدد اور تعاون فراہم کیا تھا سیم کی بدولت ہی ایسا ہو پایا تھا کہ ابتداہی سے اس کا کام اچھی آرٹ گیلریز کی زینت بنا تھا اور ایک آرٹس کے طور پر اس کی سیوی مضبوط ہوتی چلی گئی تھی اس نے منتظم کے ساتھ مل کر آرٹ گیلری کے اس ہال کا ایک تفصیلی دورہ کیا جہاں گیلری کے سٹاف میمبرز منتظم کی دی ہدایات کے مطابق اس کی پینٹنگز کو دیواروں پر اور بڑے آرٹسٹک انداز میں آویسہ کر رہے تھے وہ اپنا کام کر چکی تھی اب یہ کام منتظم کا تھا کہ وہ اس کے کام کو کتنے خوبصورت انداز میں ڈسپلے کرے گا